پاکستان کے ایک بڑے موکر روزنا میں نے سٹوری چھاپی تھی کافی عرصہ پہلے کہ پریزیڈنٹ زرداری کو اور جنرل کیانی کو فونز آئے تھے پرناب مکر جی کے یاد ہے نا تو جس پہ یہ سننے میں آیا تھا کہ پرناب مکر جی نے بڑا بڑا ہارٹ سٹینڈ لیا ہے اور پاکستان کو بہت تھرٹ کیا ہے بلکل بلکل مجھے یاد ہے اب اس سٹوری کا فالو اپ اب آیا ہے یہ دو تین دن پہلے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمر سعید شیخ یاد ہے نا ڈینیل پرل کیس میں جو گرفتار شخص ہے اس نے ہیدراباد جیل سے ٹوئنٹی ایٹھ آف نویمبر کو فون کیا ایک سم کے ساتھ پہلے پریزیڈنٹ کو فون کیا پھر جنرل کیانی کو فون کیا تاکہ یہ جو وار ہسٹیریہ ہے اس کو ایکسلیریٹ کر سکے اور وہ خاطرخواہ نتائج حاصل کر گیا اس نے پریٹنڈ کیا کہ وہ پرناب مکر جی ہے اور اس نے بڑی جلی کٹی سنائی اور بڑی خوفناک گفتگو کی اچھا اب اس ہی جگہ سے اس نے ایک اور فون کیا امریکن سیکریٹری آف سٹیٹ کو پھر اس نے پرناب مکر جی کو فون کیا لیکن پرناب مکر جی کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو سکی کیونکہ سیکیورٹی ایجنسیز نے کلیرنس نہیں دی اچھا ادھر امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کلیرنس نہیں دی اور سیکریٹری آف سٹیٹ کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو سکی وہ پیدر پہ کوششیں کرتا رہا لیکن اس کی بات نہیں ہو سکی جب پاکستانیوں کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے کیا ہماکت ہو گئی ہے کیونکہ پرناب مکر جی نے تو انکار کر دی ہے کہ میں نے تو بات ہی نہیں کی یہ کس پرناب مکر جی کے ساتھ آپ کے پریزنٹ صاحب نے بات کی ہے تو ان کا ماتھا تھنکہ رحمان ملک سے پوچھ پرتیت کی گئی ایجنسیوں سے انکوائری کی گئی کہ ایسا کیوں ہے نیکس ڈے ڈیٹیکٹ تو انہوں نے کر لیا کہ یہ کال کہاں سے گئی تھی اور انہوں نے اگلے دن ہیدر آباد جیل پر چھاپا مارا اچھا وہاں سے یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ عمر سعید شیخ کو حراست میں دوبارہ ایجنسیوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ان سے بے شمار سمز ملی بے شمار سم کارڈز فون سیٹس ملے اور اس جیل کے سپرینٹرنٹ کو مطل کر دیا گیا اسے وہاں سے میکسیمم سیکیورٹی جیل کراچی بھیج دیا گیا اور نئے سرے سے انکوائری شروع ہوئی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا کیسے ہوا بڑا شارپ آدمی آئی ہے سعید یہ ہے کون ویسے یہ بندہ ڈینیل پرل مرڈر کیس میں قید کاٹ رہا ہے اور اس کا تذکرہ مشرف نے اپنی کتاب میں یہ کہتے ہوئے کیا کہ یہ ایم آئی سکس کا آدمی ہے جو بریٹش خفیہ ایجنسی ہے ایم آئی سکس یہ اس کا بندہ ہے یہ اس کا بندہ ہے اب اس پوری کہانی کا جو کرکس ہے وہ یہ وہ تین پوائنٹس ہیں ایک تو یہ کہ اس بندے کی انویسٹیگیشن اس کے بعد ایف آئی اے نے یا آئی ایس آئی نے یا ہماری خفیہ ایجنسیوں نے کیوں نہیں کی اور اگر کی ہے تو کیا نتائج سامنے آئے دوسرا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی تھیں انہوں نے انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا دیکھو نا امریکیوں نے کال روک لی ان کا سیکیورٹی نیکٹ اتنا تگڑا تھا یہی کچھ انڈینز نے کیا تو پھر آپ کیا کر رہے تھے آپ کی ایجنسیز بڑا نام ہے ان کا وہ کیا کر رہی تھی یعنی اتنا آسان ہے کہ آپ اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ پرائیم نیسٹر کے ساتھ بات کر لیں ایون اپنے جنرل کے ساتھ بات کروا دیں کسی کی اور جو کچھ ہوا اس کے انتہائی سنگین نتائج بھی رونما ہو سکتے تھے بھائی جان وار ہو سکتی تھی آپ کو یاد ہے نا بہت سیچویشن تھی ایش ٹو ایش تھی کس قدر ٹینس سیچویشن تھی بھول گیا ہو یار مجھے تو سکتا ہی تاری ہو گیا تمہاری باتیں سون کے ایک رات اتنی خوفناک تھی کہ اس رات یقین تھا ہمیں فضاء میں جہازوں کی آوازیں آ رہی تھی اور خدا نہ خاص تھا اگر ایک سٹپ آگے چلے جاتے تو کوئی بعید نہیں کہ نیوکلئر وار ہو جاتی آپ کی تو یار اس بات کو تو چھوڑو وہ تو اللہ وارس ہے مگر یہ تو دیکھو کہ حیدر آباد میں ایک قیدی جیل میں اٹھ کے جرنیل کو فون کر دے اور دیکھو کرپشن یہ دیکھو یہاں بھی آپ کو کرپشن نظر آئے گی کہ اس نے پیسے کے زور پہ تعلقات کے زور پہ اپنے جیل سپر انٹینڈنٹ کو خریدا اس کو رام کیا اس کو برائب کیا اور اس نے دیکھو وہاں بیٹے بیٹے کیا کر لی ہیں اور کتنی ساری سیم میں لے آگے اندر بیٹھا ہوگا اور آخری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب تک کیا وہ لوپ ہولز پلگ کر دیے گئے ہیں ہماری سیکیورٹی میں اس قدر خوفناک بریچ پیدا ہو گیا تھا کیا وہ ریموو ہو گیا ہے ایک میرا مشورہ مان لٹر لے کے نا یہی جس سے پانجہ لگتا ہے اس کو کاؤڑے تیل کے پیپے میں ڈبو چھوڑا کچھ بات نہیں ہے میں کونسی کالی ہے یار کئی جانے ہے تم نے ڈبو چھوڑو اس کو آگے سال چڑھنا ہے نا نیا ڈوڑ گمی نا تو اس میں ڈوبا رہے گا نیا سال چڑھے ہی نا تو پہلی تریخ کو جتلوں نے بھی اس غیر ذمہ داری کا مزہرہ کیا ہے نا ان کو تمہاری میربانی اللیتریشن ضرور کروا اور خاص طور پر جو اس وقت ان چار چیتا ہے بس بس کافی ہے دیکھو پھر اوبر ہو جاتا ہے خواتین وزرات we'll take a break stay with us